آپ کا چاہے واسطہ ان شمس کی ڈبل قوت والے نام سے پڑھا ہو یا آپ کا خود کا نام شمس کی ڈبل قوت پر ہو تو ان ناموں کا آپ کی زندگی پر اور آپ کے آسواس رہنے والوں کی زندگی پر یا آپ کے جیون ساتھی کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں آگے کے ویڈیو میں احضباللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف کرشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید ایسے نام جن میں شمس کی ڈبل قوت لگی ہو یعنی ایسے الفابیٹ جو یا کے بعد دیکرے دونوں ہی کا تعلق شمس سے ہو ایسے ناموں والے افراد کی زندگی کیسے گزرتی ہے یا اگر ایسے ناموں والے انسان آپ کے لائف پارٹنر ہیں آپ کے بزنس میں ساتھ ہیں آپ کے باسس ہیں تو ان کو سٹڈی کرنے کے لیے ان کے نیمز کے پیٹرن کو سٹڈی کرنے کے لیے یہ ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو یہ چیز جانی ہے کہ ایک ہے علم العاداد اور ایک ہے علم الاسما اب علم الاسما کی کیٹیگری میں جتنے بھی اسما ہے وہ ہیں حروف تحجی ہیں اردو کے ان سب کو عربی کے حروف تحجی اردو کے حروف تحجی ان سب کو ہر ستارے کی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا یہ فن جو ہے وہ قدیم علماء اور قدیم زمانے سے نیمرالوجی اور علم الاسما کا چلا آتا ہے اور اسلام کے اسلاف میں حضرت مہیدین ابن عربی جو ہیں مہیدین اکبر ابن عربی جو ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے ناموں کے وہ کسی کا بھی نام سنکر اور ان کی پرسنالیٹی کے بارے میں ان کے ساری زندگی کے حالات کے واقعات کے بارے میں پتا دیتے تھے اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی ویڈیو ہے نیمرالوجی اور علم الاسما کے کانٹیکسٹ کو سیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کے آسمان پر کتنے ستارے ہیں اور علم الاسما میں ان کی تقسیم اور تکسیر کس طریقے سے کام کرتی ہے آسمان پر علم الاسما یا علم الاداد میں سات ستارے لیے جاتے ہیں جو کہ ہیں شمس، قمر، مشتری، زہل، مریخ، زہرہ اور اتارد اتارد اور مون جو ہے یہ بہت جلدی اپنے گھر تبدیل کرتے ہیں اپنی منظریں تبدیل کرتے ہیں اور وینس بھی اسی طریقے سے بہت کوئی چلنے والا ستارہ ہے اب انسان کی زندگی میں نام اس کا کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے یہ ناموں کی سائنس سے واقفیت رکھنے والے علماء جو ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان ناموں کے اس سائنس سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر لیجے اینڈ میں میں ایک خاص اناؤنسمنٹ کروں گا اپنے ویب سائٹ کے سلسلے میں اس کے لیے بھی آپ کو ایک سپر سرپرائز فری گفت ہے ہر ریزیٹر کے لیے ویب سائٹ پر کہ وہ علم العادات کا جو اور علم الاسما کا جو فری کورس ہے وہ پڑھ سکتے ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ایڈوانس لیول کے کورسز ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ میں آئیں گی یہاں پر ہر ستارے کو چار حصوں میں یا چار کیفیتوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی آتشی فائر ایلیمنٹ اس کے بعد آتا ہے ایر ایلیمنٹ یعنی بادی پھر آبی اور اینڈ میں خاکی یہ چار اناثر آپ کو یاد کرنے پڑیں گے یعنی ہر ستارے کی چار مختلف ڈیمنشنز کہہ لیں کلرز کہہ لیں رنگ کہہ لیں یا اس ستارے کے چار ڈیفرنڈ اثرات کہہ لیں شمس کے جو حروف ہیں یعنی آج ہمارے جو موضوع بحث ہے وہ ستارہ شمس کی ڈبل قوت والے نام ہیں ایسے نام کیسے نام ہوتے ہیں اب ہر نام کو جیسے میں نے بتایا کہ چار ہر ستارے کو چار ادوار میں یا چار کلرز میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی طبیعت اور ماہیت کے حساب سے آتشی اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا بادی آبی اور خاکی یہاں پر شمس کے بھی جتنے حروف ہیں چار حروف شمس کے ہیں میم نون سین اور این یعنی ایک ہے میم جو ہے وہ آتشی ٹھہرا شمس بادی حروف میں نون آتا ہے شمس کے آبی حروف میں سین آتا ہے اور شمس کے خاکی حروف میں این آتا ہے یہاں پر اب میم سے شروع ہونے والے ایسے نام جن میں اگلا جو لیٹر آئے وہ بھی انہی شمس کی فیملی کا ہو تو یہاں پر آ کر جو بیلنس ہے لائف کا کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر آؤٹ ہوگا کسی نہ کسی چیز میں نقص آئے گا یا تو اوور پرفارمر ہوگا یا انڈر پرفارمر ہوگا یا تو اس کی اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کی انگزائیٹیز ہوں گی خلفشار ہوں گے ڈپریشنز ہوں گے پروپلمز ہوں گے کہ یعنی کہ کسی نہ کسی ایسی چیز میں ہمیشہ ایسا انسان انچھا رہے گا کیونکہ مثال کے طور پر اگر ہم ایک کمرے میں ایک بہت ہی بڑی پاور کا بلب جلا دیں امیجن کیجئے دس ہزار وارٹ بیس ہزار وارٹ کا ایک بلب مگر جلا دیا جائے اور اس کے ساتھ اسی کمرے میں ایک اور بلب بھی آ کے جلا دیا جائے تو اب دونوں کی کیا روشنی آپس میں ایک دوسرے کو کلائیڈ نہیں کرے گی اور کلائیڈ تو وہ کرے گی لیکن جو کمرے میں رہنے والے افراد ہیں یا جو اس کمرے میں موجود ہیں تو ان کے اوپر اس روشنی کا کتنا اثر ہوگا تو یہ صرف کونسپ سمجھانا تھا آج کی ویڈیو میں یہاں شمس کی آتشی قوت جیسے میں نے کہا میم کے نام ہے تو ایسے تمام نام جس کے میم کے آگے نون آتا ہو این آتا ہو سین آتا ہو اور جو ہے وہ میم خود بھی آتا ہو جیسے ایک نام ہے ممتاز مردانہ نام ہے ممتاز خواتین بھی رکھتے ہیں اس نام کو اور ممتاز نام میں میم کی ڈبل قوت موجود ہے اسٹارٹ میں ہی تو زندگی کسی بھی طریقے سے انسان کی نارمل نہیں گزر سکتی میم آتشی یعنی ایسے افراد ہر وقت کسی نہ کسی تلاش میں جستجو میں کسی پرسوٹ میں کسی ہارٹ پرسوٹ میں دماغ میں کوئی نہ کوئی سودا سمایا رہے گا سکون قلب یا سکون کا نام بھی نہیں ہوگا ڈپریشن انگزائیٹی اور سلیپ لیسنس یہ کامن رہیں گے خواتین میں ایک اور نام ہے منزہ یہاں پر میم کے بعد نون آتا ہے منزہ کی طرح ایک نام ہے مردوں کا منصور یہاں میم کے بعد نون آتا ہے اب ایک نام ہے مسعود یا میم کے بعد سین کے بعد این آ گیا یعنی شروع کے جو تین الفیبیٹس ہیں وہ تینوں شمسی الفیبیٹس ہیں پھر ایک نام دیکھئے مہین ایک نام ہے مناحل ایک نام ہے منیر اس طرح سے ایک نام ہے مسلم یہاں جتنے بھی نام ہیں اس طرح کی ایکزامبل میں بہت سارے ہزاروں نام ہوں گے لیکن ہم سب کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے میم کے آتشی نام میں سیکنڈ ورڈ بھی دیکھا جائے گا کہ آبی ہے خاکی ہے جو ہے وہ آتشی ہے یا وہ بادی ہے یہاں پر جیسے نام ہے منزہ اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کو ٹیکنیکل سمجھاتا چلوں کہ نام کے انیشل دو وائبریشنز کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ میم کے بعد نون آرہا ہے منزہ میں یا منصور کے بعد میم کے بعد نون آرہا ہے تو یقیناً یہاں پر جو ان کی طبیعت رہے گی یہ ہمیشہ اپنے لائف پارٹنر اور ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ایشیوز کے اوپر ڈس اگریمنٹ لازم آئے گا یہاں پہ فرسٹ آف آل تو جہاں پر بھی اس طرح کے نام آتے ہیں وہاں کسرت اولاد دیکھی جاتی ہے کیونکہ شمس کا جو تعلق ہے پیدا کرنے سے ہے ایک دن اگر شمس نہ آئے اس دنیا میں اس دھرتی میں تو ساری کی ساری کائنات کا یعنی دنیا کی کائنات کا دنیا کے نظام کا پہیا وہ رک جاتا ہے بیکاوز شمس کے جو نام ہے شمس کی غیر مجودگی میں پیدا وار رک جاتی ہے اور وہ سارا سسٹم پورا اس دنیا کے ڈسٹرب ہو جائے تو شمسی افراد کے جہاں ڈبل ٹرپل قوت ہے وہاں پر اولاد جو ہے وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے البتہ یہاں پر لائف پارٹنر کے ہاتھوں یہ لوگ ہمیشہ پرابلم میں رہتے ہیں یا لائف پارٹنر ان کے ہاتھوں پرابلم میں رہتے ہیں جیسے نام ہے یہاں پر بھی ایک اور پوائنٹ سمجھ دیجئے کہ نام کا جو سیکنڈ حرف ہوگا جیسے منزہ کا نون ہے منصور کا بھی نون ہے مسعود کا سین ہے تو سیکنڈ الفہ بیٹ will always belong to your spouse یا آپ کا کریئر اور آپ کا spouse آپ کو فیملی کو demonstrate کرتا ہے اب جیسے نام میں نے کہا کہ مسعود ہے یا ہم بات کرتے ہیں منیر کی مناحل کی مسلم کی یہاں پر سپاؤس جو ہوگا وہ بھی شمسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا کیونکہ سیکنڈ لیٹر شمس ہے یا تو ان کا سپاؤس سنڈے کو پیدا ہوتا ہے یا ان کا سپاؤس فرسٹ کو پیدا ہوتا ہے یا ان کا سپاؤس جو ہے وہ ٹینتھ کو نینٹیتھ کو ٹوینٹی ایٹھ کو ان ڈیٹ آف برس میں ان کا سپاؤس آ جاتا ہے یا اس کے نام کے لیٹر میں کہیں نہ کہیں پر اس کے نام بھی جو ہے وہ شمس کے کسی لیٹر سے آغاز ہوگا یا اس کی پوری قوت شمس کے قیمت پر آ جائے گی یعنی شمس کے جو اپنے آداد ہیں وہ چار نمبر اور ایک نمبر وہ شمس کو الارڈ کیا گیا ہے اب نیمرالوجی یہاں پر کیسے افیکٹ کرتی ہے یعنی ایک نام ہے جیسے میں نے کہا منظہ اور آگے چل کر ہم اور بھی مثالیں دے رہے ہیں تو اس کے اپنے ٹوٹل آداد ہیں ایک سو دو ایک سو دو کو پھر ملایا تو بن گیا تین اب تین جو ہے وہ کون سے ستاریا کس کو بلانگ کرے گا تو وہ جوپیٹر کو بلانگ کرتا ہے یعنی مشتری کو بلانگ کرتا ہے تو شمس سے نام شروع ہوا کلیہ یہ ہے کہ نام شمس سے شروع ہوا اور نام کی عددی قوت جو بنی وہ دوسرے ستارے پر چلی گئی اب عددی قوت کا یہ ہے کہ اگر تو یہ عددی قوت دشمن ستارے کے نمبر پر آگئی فرض کریں کہ منظہ یا منصور کا عدد جو ہے وہ جیسے منظہ کا عدد تین بنتا ہے اور منصور کا عدد آٹھ بنتا ہے تو شمس سے کیونکہ نام شروع ہو رہا ہے تو شمس کی دیکھا جائے گا کہ اس ستارے سے دوستی ہے یا دشمنی ہے یہ سمپل کلیہ یاد رکھے کہ جو حاصل عدد ہوگا نام کا تو یہاں پر مشتری اور شمس کی آپس میں دوستی ہے اور مشتری اور زہر کی البتہ آپس میں دشمنی ہے تو جو منصور نام ہے یہ سلف ڈسٹرکٹف تینڈنسیز کری کرے گا کیونکہ آٹھ نمبر کا نام ہے دونوں جانے سے ویدن دا سیلف ذات کے ویدن اور ایکسٹرنل دونوں ہی کانفلکٹس رہیں گے اور ایک تو آپ نے بہت سارے اس نام کے افراد ہیں تاریخ میں حضرت منصور بن حلاج کا تذکرہ آتا ہے تو ان ناموں کو ہمیشہ غور سے دیکھا کریں اب میں نے آپ کو شمس کی آتشی کٹیگری دو تین مثالوں سے سمجھا دی اب آتا ہے شمس کی بادی کٹیگری والے نام کیا ہے اور ان کے آگے ڈبل شمس کی قوت لگی ہو اب بادی میں کیا ہے جی بادی میں ہے نون جو ہے الفابیٹ شمس کا یہ بادی الفابیٹ ہے یعنی نون اتارت کی تینڈنسیز رکھتا ہے جو کہ دو ستارہ ہے اتارت کے اپنے عدد پانچ ہیں تو نون کے جو یہاں عدد ہیں وہ پانچ سو لیے جاتے ہیں اب عدد نون سے نام شروع ہو رہا ہے ایسے لوگ نون والے آلریڈی لوگ اگر سنگل کپیسٹی والے لوگ ہیں تو یہ بہت زیادہ بادونی آپ کو ملیں گے یہ اپنے دل کا حال اپنے اندر نہیں رکھ سکتے عموماً دیکھا گیا ہے کہ غلط جگہ پر غلط ٹائم پر غلط بات جو ہے وہ ان سے منصوب ہو جاتی اگر اوور سپوکن ہو نون کے افراد تو ایسے افراد جو بہت ہی زیادہ خاموش تباہ ہیں لیکن نون والے مجیبیدہ خاموش تباہ زیادہ ملے نہیں جو حال ان کے اندر ہوتا ہے وہ ہی بیان کر دیتے ہیں اگر نون کا کوئی نام ایسی اتارت کی عددی قوت پر کمپلیٹ ہو رہا ہو یا پھر دشمن ستارے کی عدد کی قوت پر کمپلیٹ ہو رہا ہو تو زندگی میں بہت بڑے بڑے طوفانوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ عددی قوت کے اعتبار سے جو نام کی اپنی پیرنٹ ہے وہ اس کی ان دونوں کی عددوں کی اپس میں دشمنی آ جاتی ہے تو ایسے زندگی میں ترقیب اور چیزیں انسان کی شادیاں اسپیشلی رک جاتی ہیں رکاوٹیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا ہے اب شمس کی بادی کٹیگری میں نام ہے نومان نومان پروپر فور نمبر کا نام ہے پھر میم آ جاتا ہے پھر علف اور پھر نون یعنی ٹوٹل اس کے الفی بیٹس بنے پانچ اور عددی قوت بنی چار شمس کے اپنے ہی عددی قوت پر ہے لیکن شمس کی جو پیرنٹ طاقت ہے میم کی طاقت سنٹرمن لگی ہوئی ہے یہاں پہ اور انڈ کیا ہو رہا ہے نون پہ ہو رہا ہے ایک چیز کا اور خیال رکھئے دھیان رکھئے کہ ایسے ناموں کو بھی ضرور ملاحظہ کیا کریں کہ جہاں پر انڈ کینسل فا بیٹ پہ ہو رہا ہے نومان نون سے شروع ہو کر نون پہ آکے ختم ہوتا ہے بے انتہا ہائی ریزولوشن والا نام کہہ لیں ہائی ریزولوشن تو نہیں کہیں گے ہائی فریقونسی والا نام کہہ لیں ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ایک چیز کا ایم بیلنس رہے گا ایک چیز اونچی رہے گی ایک چیز نیچی رہے گی بہت سارے ایسے ان افراد کو میں جانتا ہوں جو اپنی گھرے لو ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ یہاں پر شمس کی اتنی ہائی وائیبریشن ہے نومان نام کے اندر اتنی ہائی وائیبریشن ہے کہ میرڈ لائف ان کی کہیں نہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے دوسری کٹے گری کا نام ہے اب یہاں پر کیونکہ نومان کی قوت چار ہے اور یہاں اتارت کا اس کا جو نون ہے فائیف عدد کا نام ہے فائیف عدد کا نام ہے تو یہاں پر اتارت ڈبل قوت پر ایفیکٹ کرے گا یعنی نون بادی اتارت کا ہی کام کرتا ہے ہمیشہ نون بادی ڈبل قوت پر کام کرے گا ایسا انسان خاموش رہی نہیں سکتا یعنی اب کچھ ایسے نام ہیں جو انسان کہتا ہے نا کہ یار میں نے اپنی بات اس کو بتائی اس کے پیٹ میں بات ہی نہیں ٹکتی میری ساری باتیں جا کے باہر بتا دیتا ہے تو یہاں پر ایسے نام جو کہ نون سے شروع ہو نون پہ ختم ہو سب تو ایسے نہیں ہو سکتے لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کے ساتھ ستارہ کونسا اٹیچ ہے نون کے نام کے ساتھ جیسے ایک نام ہے نوشین بہت ہی پروڈکٹیو نیم ہے یہ بھی بڑی باتوں نہیں ملیں گی آپ کو لیکن یہاں نون کے بعد واو آ جاتا ہے تو ان کا جو نوشین کا اسپاوس ہوگا وہ ہمیشہ مشتری کو بلانگ کرے گا کیونکہ مشتری کا واو ہے الفابیٹ اور وہ اس کا اسپاوس جو ہے وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے ان کا اسپاوس لیکچرر ہو سکتا ہے اکاؤنٹ یا شاک کیپر یعنی مشتری کے جتنے پروفیشنلز ہیں وہ نوشین کے اندر آئیں گے اور نوشین کا جو اسپاوس ہے جب شادی ہوگی اس نام پر تو اس کو بہت ہی زیادہ بخت بلند ہوگا اس انسان کا جس کا اس نام سے شادی ہوتی ہے بہر کیف نوشین میں تو خیر سنگل شمس کی طاقت ہے دوسرا نام ہے نمرا اب نمرا جو ہے اوورال نون کے بعد میم کی طاقت ہے یعنی کہ ایک بادی پھر آتشی یعنی پہلے یہ نام کانوں کا کچھا رہے گا کیونکہ اس کے جو عدد بنتے ہیں سیون بنتے ہیں نمرا کے سیون کے بارے میں آپ جانتے ہیں آئیسولیشن کا عدد زیادہ تک کہلاتا ہے ٹرانسورمیشن کا عدد کہلاتا ہے یعنی سیون عدد کا نام موسٹ پراببلی دو طرح کی زندگیاں بھی جیتا ہے لیکن میریش کے حساب سے نمرا نام کو بھی میں نے بڑی پرابلمز میں پایا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نام کے لوگوں کے رشتے بڑے آتے ہیں مشہور ہوتے ہیں صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی لیکن جب شادی کی بات قریب آتی ہے یا ڈیل فائنلائز ہونے کلوز ہونے لگتی ہے تو اچانک کوئی دونوں کے بیچ میں ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اگین وہ پھر ان کے رستے پارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سیون نمبر کے جدنے نام ہیں ان کی زندگی میں کٹنگ فیز لگا رہتا ہے کٹنگ فیز لگا رہتا ہے لوگ آتے ہیں کٹ جاتے ہیں ایک عرصہ ساتھ چلتے ہیں کٹ جاتے ہیں یا ایک ہی چھت کے نیچے اگر لائف پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہیں تو بھی ان کی انڈرسٹرانڈگ ان کے ساتھ بڑا ذہنی فاصلہ ملے گا کیوں؟ بیکوز مون کا عدد ہے سیون مون جذباتی ہے مون کہتے ہیں پیار بھی ہے جذباتیت بھی ہے ایموشن بھی ہے غلط فیصلے بھی کرواتا ہے معصومیت بھی دیتا ہے ہساتا بھی ہے اور رولانے کا کارک بھی بنتا ہے تو یہ سب چیزیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ہی تو نہیں کہا کہ از شمس و القمر و بحسبا تو جگہ جگہ کلام پاک میں اشارہ دیئے گئے کہ آپ ان الیمنٹ سے اپنی لائف کے بیلنسز کیسے حاصل کرو جب ایک فصل شمس کے ہونے پر پکتی ہے اور کٹتی ہے اور سجد ہی ہے پھل شمس کے ہونے سے پیدا ہوتے ہیں یا ڈسٹروائے ہوتے ہیں یا اپنی رس پیدا کرتے ہیں تو کیا یہ شمس آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کر رہا ہوا تو یہاں میں کوتہ نظری کی بھی بہت شکایت کروں گا کہ جوں ہی ان علوم کی طرف کسی کی توجہ مبزول کروائی جاتی ہے یا بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں تو وہ جہاں جادوگروں کا خطاب دیا جاتا ہے یا یہ کا عاملین کا خطاب دے دیا جاتا ہے تو اس فن کو اس طرح کے لوگوں نے بہت زیادہ ملیفک کر دیا ہے تو جو اصل ہم لوگ علم سمجھانے والے لوگ ہیں وہ بھی ڈرتے ڈرتے بات کر دیں کافر ہونے کا فتوہ لگ جاتا ہے یہ تو کفریہ باتیں کرتے ہیں ان کے تو اس طریقے کے عقائد ہیں لیکن آپ خود بتائیے کیا یہ باتیں غلط ہیں کہ شمس آپ کی زندگی میں تغیر نہیں کرتا مون آپ کی زندگی میں کوئی رول پلے نہیں کرتا کچھ روز اگر سورج چاند نہ نکلے تو آپ دیکھیں ان راتوں میں ڈپریشن کتنا اچھا جاتا ہے زمین کے اوپر بہرحال شمس کی کٹیگری کا تیسرا آبی جو سب سے امپورٹنٹ الفابیٹ بہت سارے لوگوں کے نام ہے وہ سین ہے سین جو ہے وہ اپنے اندر بہت کچھ سمونی کی کپیسٹی رکھتا ہے بہت کچھ سین والے لوگ جو ہے نا ایک دریا دلی میں فیاضی میں اور اپنے آپ میں خلوص میں مثال نہیں رکھتے کیونکہ جو بھی آپ حروف تحجی دیکھو ہمیشہ اس کی پہلے شیپ کو دیکھو سین کے اندر زندگی میں پہلے دو آزمائشیں چھوٹی چھوٹی ہوں گے اور ایک ایسی بڑی دنیا میں وہ دھکیل دیا جائے گا یا آزمائش میں آئے گا یا کسی فن میں آئے گا یا کسی کہانی میں آئے گا کہ وہ کہانی اس کی جو ہے وہ پھر اس کو بہت ہی عروج عطا فرمائے گی یہ سین کی کپیسٹی ہے اب سین کی ڈبل شمز کی قوت والے نام سب سے پہلے جی بہت ہی ایفیکٹڈ نیم ہے یہاں پہ سمیرہ سمیر سمی سعید ساد سادیا سنبل سمرن اس طریقے کہ جو سین کے نام ہے ان کا اگلا حرف اگرا حرف بھی اگر شمز کو بلونگ کرے تو ایسے الفرات کی زندگی میں کیا چیز ہوتی ہے اب جہاں تک سمی نام کا تعلق ہے سادیا کا نام تعلق ہے یا ہر کیٹیگری کو دیکھا جائے گا کہ ان کے جو ہیں وہ اپنے اپنے آداد کس پر آتے ہیں سمیرہ نام یا سمیرہ نام پر میرٹل پرابلمز بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں ہزبین ان وائس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یہی حل سمی پہ ہوتا ہے یہی حل سمیر پہ ہوتا ہے کیونکہ سیکنڈ ورٹ آرتشی ہے شمز کا میم آتشی ہے سیکنڈ پر سمی سین میم یہ پھر ایک اور شمز کا آ گیا اسی طریقے سے سمیرہ میں سیکنڈ آتشی آ گیا اور نیم اوورال ختم ہوا علف پہ یعنی کہ جو کہ زہل ہے تو علف پہ جن کے نام اختتام پذیر ہوتے ہیں ان کا جو بڑھاپا ہوتا ہے یہ لمبا ہوتا ہے یعنی کہ ویل پلیس بڑھاپا ہوتا ہے اولڈ جن کی جو ہے وہ بڑی اتھارٹی میں گزرتی ہے لیکن تنہائی میں گزرتی ہے نون والے نام اولڈ جن میں بھی مشہوری حاصل کرتے ہیں یعنی کہ جن کے ناموں کے اختتام پر نون آتا ہے پوری زندگی ان کی ایک طرف اور آخری دور ایک طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے ایسے نام جو کہ سین پہ یا ان چیزوں پر ختم ہوتا ہے جیسے سب سے زیادہ کلام پاک میں بھی الفاظ یا وہ دیکھیں تو بہت زیادہ مجھے تقرار لگتی ہے کہ نون پر بہت زیادہ الفاظ اور آیتیں آکے ختم ہوتی ہیں ایسے نام جو کہ جیسے ساد ایک نام ہے وہ دال پہ ختم ہوتا ہے لیکن تین حروف ہے ساد تیسرا حرف پہلے دو حرف شمسی ہیں تیسرا حرف جو دال کا ہے یہ جو ہے وہ خاکی حرف زہل کا ایسے افراد زیادہ تر اپنی زندگی کا ٹائم نچلی منزل میں رہ کر گزارتے ہیں شادی جو ساد ہے اس نام پر بہت پرابلم دیتی ہے کہیں نہ کہیں ایک ہزبنڈ اور وائف میں آ کر ایسے پرابلمز زنم لیتے ہیں کہ وہ شادی کے محض چند سال ان کے زیادہ تر میں نے دیکھا ہے خوشی میں گزرتے ہیں ادروائز بہت زیادہ ان لوگوں کو اپنے لائف پارٹنر کے ہاتھوں پرابلم آتی ہے یا پھر ان کی شادیوں میں رکاوٹ پہنچی آ بہت زیادہ آتی ہے اب سادیہ جو نام ہے ساد کے آگے یہ اور ہے لگا دیا اب ایسے نام جن کا اختتام ہمیشہ مشتری کے کسی حرف پہ ہوگا یعنی مشتری کے حروف کون سے ہیں بڑی ہے چھوٹی ہے زے اور واو جیسے بانو ہیں بانو کے انڈ میں واو آتا ہے سادیہ کے انڈ میں چھوٹی ہے آتی ہے یہ کے بعد چھوٹی ہے آتی ہے انڈ میں جا کر سادیہ کو لائف میں جا کر تھوڑی بہت کمفرڈ ملتی ہے انڈ میں جا کر اس نام کے اوپر تھوڑی بہت راحت محسوس ہوتی ہے لیکن انیشلی اس ٹرگل تو میں نہیں کہوں گا سادیہ نیم پر لیکن میرٹل معاملات نہیں چلتے ان سب کا ریزن کیا ہے اور ہاو ٹو گیٹ ریڈ آف آل ڈیس پروگنمز یہ بھی اس کا بڑا آج کا ٹاپک ہے اب آپ آبی جو سمجھ رہے ہیں کہ آبی جو فطرت ہے شمس کی وہ ہر چیز سمو لے گا اور ہر چیز کو باہر بھی نکال لے گا سین نام ایسا ہے سین نام کے افراد کے آگے آپ جھوٹ کہتے ہیں نہیں بول سکتے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات کو ایکسٹریکٹ کر کے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی ان کی ذہنی کپیسٹی شمس کی جو آبی فطرت ہے شمس کی آبی فطرت یہ ہے کہ وہ پانی میں بخارات پیدا کریں اس کے ذریعے سے پانی اوپر کھینچے بادلوں میں کھچواتا ہے پانی اور چاند کے ساتھ اس کی کچھ ایسی کوارڈینیشن ہوتی ہیں آپ نے دیکھا جوار بھٹا ایک کانسپٹ ہے جو کہ چودہویں کی رات کو سمندر اچھلکوٹ کرتا ہے ہائپر ہو جاتا ہے جب مون کا ایفیکٹ آتا ہے تو ٹنوں وزنی پانی جو ہے وہ اس میں اندر لہریں ایسے ایسے اللہ پاک نے یہاں پر نظام رکھے ہیں لیکن ہم ان سے بے خبر اپنی زندگی کو جادو ٹونے اور عاملین اور حق خدیب ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو یہ پھوکے مارنے والے لوگ ہیں شف شف والے یہ بہت زیادہ فتنہ اٹھائے ہوئے خطیب کا تو اس طرح کے لوگ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں معاشرے میں کیونکہ آپ کو تو معنی کر دیا گیا کہ یہ تو کفر ہے یہ تو فلانہ ہے تو اسپیل کیسے کاسٹ کرتے ہیں جادو کر وہ ہمیشہ آپ کی کسی نگسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وسوسہ داخل کرتا ہے باقی آپ کے اندر اپنا اللہ کا فضلہ اتنا فیول ہوتا ہے اتنا فیول ہوتا ہے سپیشلی نون والے ناموں میں بڑا فیول ہوتا ہے نون والے ناموں کو سپیشلی شمز کی دبل قوت اگر لگی ہو نون والے ناموں کو جیسے یہ نام میں نے پتا نائیم میں ایک نام ہے نسیم سین نومان نمیر 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 اور ایک اور یہاں پر اسٹینڈ آلون آؤ آف کٹیگری جا کر جو نام آتا ہے اس نام اسٹارٹنگ علف سے انم ایسی ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور شادیاں ہونے کے بعد ڈیپینڈ کرے گا کہ سامنے کون ہے کون سا حرف ہے کون سا ستارہ ہے انم کی مثال میں اسٹرانڈالون آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پر تین قوتیں یکچہ موجود ہیں شمز کی اور ایک زہل کی آتشی سے سٹارٹ ہوگا شمز کا بادی نوم شمز کا خاکی این اور شمز کا آتشی میم پہ جا کے ختم ہوگا یعنی جو نام جن کا اختتام میم پہ ہوگا عمر کے آخری حصے میں ہائپر بلڈ پریشر ہو ہائپر ڈپریشن ہو ہائپر انگزائیٹی ہو یا کچھ بھی ایسی چیز ان کے میکانزم کو ٹرگر کر سکتی ہے آخری عمر میں کیونکہ آتشی نام ہے غصہ بہت آئے گا انڈ کی ایج میں ہاں یہ ہے کہ اپنے ہزبنڈ کو یہ نام تھوڑا بہت لکھ آتا ہے اپنے ہزبنڈ کو اس نام سے لیکن یہ اپنے آپ میں اپنی ہی فائر میں جننے والا نام ہے خاکی کٹیگری شمز کی این این آپ نے دیکھا ہوا ایک چھوٹا اس کے اوپر کپ ہے اور ایک بہت بڑا کپ ہے اس کا یعنی بوری کی بوری جیسے اس نے کسی چیز اس کو سمونے کی ٹھانی ہوئی ہو اپنے اندر یہاں نام دیکھیں اگر تو سب سے پہلے تو عمران نام ہے ڈبل شمز کی خوت ہے ایک عمران خان صاحب وہاں پر اڈیالا جیل میں بھی موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ ان کے بیچاروں کے چلنا ہے حالات بکوز اپنی زد کی وجہ سے بات ہے زد پرانے کی یہاں شمز کا عمران نام جو ہے ہر حال میں کیونکہ پیغمبر سے منصوب ہے اور عمران کی جو آپ کو آل عمران پڑھیں گے تو وہاں پر پتا چلے گا عمران کی وسط کیا ہے عمران کی فیملی کتنی ہے عمران نے یعنی کہ جو ہم ٹریسز فاؤنڈ کر رہے ہیں عمران نام کے کلام پاک سے سورہ آل عمران سے کہ ان کا کنگڈم کس طریقے سے چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نسل میں پھر معبوس کیا گیا بی بی مریم کے سلسلے سے یہاں پر عمران کے علاوہ ایک نام ہے عمر عمر جو ہے وہ ہمارے بہت ہی بڑے صحابہ کرام میں سیدنا عمر فاروق کے ان کے اس سے نام جو ہے ریفرنس سے لیا جاتا ہے ان کی عقیدت میں رکھا جاتا ہے ان کی محبت میں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے گریٹ ایڈونسٹریٹر تھے بیکاوز تھرٹی ون عدد کا نام ہے لیکن غصہ اس نام میں بہت زیادہ رہے گا اور آٹ آف دا وے جا کے سم ٹائمز ایسے فیصلے کریں گے عمر جو ہے وہ اس نام کے افراد جو کہ اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن بعد میں ان کی دورندیشی یا ریزلٹس کے اعتبار سے فیصلے جو ہیں عمر نام کے بڑے ہی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیپ فیصلے کرتے ہیں لیکن وہی ہے اپنے اندر ایک ان برن کپیسٹی اپنی ہی اتنی زیادہ فیول ان کو میسر ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی دھن میں رہیں گے غصے میں رہیں گے اب اور کچھ نہیں ہوا تو اس نام کی کچھ لوگوں نے ایک ایکسٹینشن تلاش کر لی اس کو عمر رکھ دیا عمر بہرحال آج کل کے دور کا نام نہیں ہے دور صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ جو ہیں ان کا مجھے کسی ریفرنس میں میں نے پڑھا تھا آثنٹک انفرمیشن نہیں ہے کہ ان کا بھی نام شاید عمر تھا کسی کو معلوم ہو تو پھر وہ کمنٹس میں ہماری نالج میں اضافے کے لیے وہ کمنٹ میں بتائیے گے تو امیر نام کے ساتھ انتہا درجے کی ہمیشہ رہے گی کوئی نہ کوئی پرابلم رہے گی امیر نام کے ساتھ یہاں پر بھی اور زیادہ تر امیر کے بیلنسز میں نے نہیں دیکھے جیسے ایک نام میں نے آؤٹ آف کونٹیکس جا کے پھر کوٹ کر رہا ہوں اسامہ یہاں سین علف اسامہ یعنی علف سین علف میم اور ہے اسامہ کی جو آخری زندگی ہے کیونکہ چھوٹی ہے پہ ختم ہو رہا ہے نام تو آخری زندگی کا دور پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی کامرس کی ایکٹیویٹی میں ملیں گے یہ نام آپ کو رچ نام ہے لیکن میرٹل لائف نہیں ملے گی البتہ بچے بہت جلد ہو جاتے اس نام کو رکھنے سے اب دوسرا نام ہے امار یا امارہ اور اس طریقے کے ہر وہ نام جو شمس کی خاکی کیٹگری پر ہو اور سیکنڈ لیٹر اس کا میم ہو یا جیسے امبر ایک نام ہے این کے بعد نون آ جاتا ہے امبر ہو امبرین ہو ان ناموں میں کچھ نہ کچھ اتنی شدید پرابلم آتی ہے امبرین جو خواتین کا نام امبرین ہے این والا کچھ امبرین آلف سے بھی لکھتی ہے جو کہ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی مالیفک ہے یہ بھی مالیفک ہے یہاں پر امبرین نام کے اوپر بھی آ کر اور میل چائٹس کی کسرت اس نام پر مجھے ہمیشہ ملتی ہے تو نام آپ کے پاس چاہیے آپ کا خود کا نام ان ایفیکٹڈ کٹیگریز میں ہو یا آپ کے لائف پارٹنر کا تو اس کی ریمیڈیز اب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو پرابلم سو ڈسکس ہو گئی آپ اپنے اطراف میں بھی تلاش کیجئے ان ناموں کا ان کا پیٹرن دیکھیں بہیوئر دیکھیں تو ریمیڈیز بھی ان کو کم از کم تین سے چار تولہ یا دو تولہ چاندی اپنے گلے میں یا اپنے ہاتھوں میں پہننی چاہیے اگر خواتین ہیں تو کنگن پہن سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر الشمس والقمر بے حسبان والا جو بیلنس ہے اب دیکھیں کلام پاک میں سورہ شمس ملے گی سورہ قمر ملے گی یہ کیوں پورے کے پورے سورے ڈیڈیکیٹ کر دیا اللہ پاک میں ان دو ستاروں کے اوپر شورہ میں بھی شورہ نمی ستارے کا ذکر آتا ہے بہت سارے اور مقامات پر ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں رب تعالیٰ نے ازا وقعات الواقعہ سورہ وہاں پر چلے جائے سورہ واقعہ میں ستاروں کا کس قدر مفصل ٹائم ٹنل کا ذکر ملے گا آپ کو پھر سبحان اللہ علیہ اسرہ بھی عبد ہی سورہ اسرہ بھی بنی اسرائیل میں چلے جائیے وہاں پر کیا شان ہے رب تعالیٰ کی ستاروں کے نظام کی پھر سورہ جو ہے وہاں پر آ جائیے فَبِعَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُقْزِبَان جو سورہ رحمان ہے جو کی ہر لڑی میں پرویا ہوا ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُقْزِبَان تو وہاں پر اَشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحُزْبَان یا اس سے پہلے اگر آپ وہاں پر دیکھیں آیت نمبر سکس جو ہے اَنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَان اَنَّجْمُ وَالشَّجْرُ اَنَّجْم جو ہے وہاں پر ایک دفن ڈرابنشن میں یوز ہوئے بہر کیف ریمیڈیز ان افراد کے لیے یہ ہے کہ چانی کی چینج جو ہے ان کو پہنی پڑے گی اور اپنی اگر ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے لائف میں یہ میں ریمیڈیز اور جنرل بتا رہا ہوں ہر انسان کی ریمیڈیز نیم کے مطابق اپنے اپنے اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ ہم نارے پاس سیکنڈ فیل ہمیشہ رہتا ہے ڈیٹ آف برٹھ کا تو ہر انسان کی تقدیر الگ ہے اس کے فیصلے رب تعالی نے کیے ہیں اس کے جو ہے وہ رزق اس نے لکھا ہے لیکن اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو شفا حاصل کرنا بھی تو انسان کے اوپر فرض ہے کلام پاک میں ہے کہ بھائی شفا دھونڈو اور شفا من جانب اللہ ہوتی ہے یہ ایلمنٹس یہ چیزیں ہم وہاں پر یوز کرواتے ہیں جیسے آپ دوائی کھاتے ہو کوئی چیز بیمار ہو جاتے ہو تو شمس کی کٹیگری والے افراد اگر چاندی پہنیں گے تو ان کی لائف میں کچھ تک کچھ بہار ضرور آئے گی یہ آپ تجربہ کر کے دیکھئے گا چاندی کا سکہ پانی کی بوٹل میں ڈالیں اس پانی کو پیئیں کیونکہ یہاں پر ان کی لائف میں بیلنس آنے کا سوال ہے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ایسے ناموں سے احتیاط کریں اور پکارے جانے والا نام اپنا تبدیل کریں کہ جس کے بھی نام میں ایسی تین ستارے دو ستارے ایک ہی کٹیگری کے یک جا موجود ہیں جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو ایک مثال دی ممتاز نام کی تو ممتاز نام کی زندگی وہ تمام ممتاز اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیں گے تو جیسے شروع میں میں نے آپ سے ارس کیا کہ ویب سائٹ is coming up very quickly اور وہاں سے آپ یہ نیومرالوجی اور علم الاسمہ کا فری کورس ڈانگلوڈ کر سکتے ہیں اور پہلے اس کورس کو سٹڈی کیجئے پھر ہم آپ کو ایڈانس لیول میں مزید ناموں کو کٹیگریز کو انڈرسٹینڈ کرنا سکھائیں گے تو اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ بکھ ہم سب کے ساتھ